بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈریں نہیں یہ جو ہیمر ہے جسے کہتے ہیں ہاں توڑی میرے ہاتھ میں اس سے آپ کو نہیں ماروں گی اس سے بسکلی میں گوش کو پیٹوں گی آج میں بنا رہی ہوں گلاوٹ کا قیمہ یعنی دم کا قیمہ یا گلاوٹ کی بوٹیاں تو چلیں چلیں ریسپی دیکھتے ہیں تو گوش کو کچھ کی طرح سے کوٹ لیجئے گا اور جب آپ گوش والے سے گوش لیں تو اس دکھے گا مجھے گلاوٹ والی بوٹیاں بنا دو تو پتر پر سلائسز کارڈ دے گا اور اس کے لئے اس کو ہیمر سے دلو یہ ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اس کو اچھی طریقے سے کوٹیے گا اور یہ دیکھیں کوٹیاں ہماری تیار ہو چکی اب لگیں گے ہم اس میں مسالہ تو تھوڑی در کے لئے ہم اس میں لگا دیں گے کچھا پپیتہ جو میں نے فریس کے رکھا فریزر میں میں ہمیشہ رکھتی ہوں اس کو کارڈ کے بڑا تھا تو میں نے کارڈ کے اس میں ملا دیا اور تھوڑی طریقے لئے میں اس کو رکھ دیں اچھی طریقے لئے اس کو رکھ دیجئے گا دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اس کو آدھے گھنٹے تک رکھا تھا اب یہ میں نے خشکاش لے لئے اور یہ دھلیوی خشکاش ہے خشکاش جب بھی یوز کریں تو دھو کے یوز کیجئے گا دھو کے سکا کے رکھ دیجئے گا میں اس کو دھو کے سکا کے ہمیشہ فریش میں رکھ دیتی ہوں اور جب مجھے چاہی ہوتی ہے چوپر میں پیس لیا ہے آپ بھی اسی طرح سے چوپر میں کر سکتے ہیں کچھ لوگ سلبٹے پہ کرتے ہیں تو مرضی ہے آپ کی یہ دیکھئے میرا ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر براؤن کیوی پیاس جو میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھے ہوئی تھی ٹائم بچے گا اس لئے میں نے پہلے سے رکھے ہوئی تھی تو آپ بھی اسی طرح سے کیجئے گا اس میں میں نے براؤن کیوی پیاس اچھا دم کا کیمہ یا گلاوٹ کا کیمہ بہت اچھی ریسپی ہے اور اسی سٹائل سے بنائی گا کیونکہ بلکل یہ پرانے والے سٹائل سے بنائی گا کوئی چینجنگ نہیں ہوگی دیکھیں میں نے پیاس کے ساتھ پہلے سے پیس لیا اور اس میں دھائی ایڈ کر دوں گی اور یہ جو کیمہ ہے یہ بیف کا کیمہ ہے وہ بیف کی بوٹیاں یہ دیکھیں دھائی خشکاش اور پیاس اس کے ساتھ میں اس کو مزید پیس لوں گی اور دیکھیں فائن بلکل بیٹر تیار ہے یہ گوش یہ بیٹر تیار ہے یہ گوش جس میں پیتا لگا ہوا یہ اس میں میں ڈالوں گی لال مرچ حلدی نہیں ایڈ کروں گی صرف لال مرچ ڈالی اور اپنے لحاظ سے آپ مسالہ اس میں ڈالیے گا زیادہ نہیں یہ میں نے دھنیا پورڈر جو میرے پاس تھا پہلے سے اور یہ گھر کا مزید گرم مسالہ جو میں نے خود بنایا ہے کیونکہ میں باہر کے مسالوں کی بلکل قائل نہیں ہوں تو کوشش کرتی ہوں میں گھر میں بناوں اس کی ریسپی میں نے دی ہوئی ہے آپ کو تو میں ڈسکرپشن پر بھی ڈال دوں گی اس کی ریسپی تو یہ دیکھئے اس میں اچھی طریقے سے میں لگاؤں گی مسالہ یہ سارے مسالے ڈال دیا اور جو بیٹر بنایا ہے اس کو بھی ڈال دیا اور اس کو میں نے پھر تشلے میں کر دیا تھا یہ دیکھئے اس کو جتنی اچھی طریقے سے مسالہ میں لگاؤں گی اتنا زیادہ اچھا ہے تو یہ بیٹر میں اس میں ڈال چکے اوپر سے میں نے لال مرچ دھنیا پورڈر اور گھر کا بناوا مسالہ اور یہ دہی تھوڑی سی ایڈ کری ہوئی ہے جو میں نے بچائی ہوئی ہے بیٹر جو میں نے بنایا تھا پیاس خشخاش اور دہی کا بیٹر بنا تھا اس کے اوپر سے اوپر سے بھی لگا دیا اور یہ دہی میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی کہ میں نے کوشش کیا تھا جب میں اس کو مارینیٹ کروں گی تو اوپر سے مزید اس کو آل کر دوں گی دیکھیں جتنا اچھا یہ مسالہ میں ان پوٹیوں میں لگاؤں گی اتنا اچھا ہی دمکے کیمے کا یا اس کا مزا آئے گا یہ دیکھیں اور میں نے اس میں ایڈ کیا یہاں پہ ادرک لسن اور یہ دیکھیں بہت اچھی دیکھیں تو میں نے اس کا مسالہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں بالکل اور نمک ہاں آخری میں بالکل نمک ڈالوں گی میں ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا اب میں اس کو فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے کھول گیا اس میں رکھ دیا ہے آرام سے میں لیٹ گئی تھی سو گئی تھی تو دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں تیل ڈال دیا کڑائی کے اندر اور یہ میں نے فریج سے لکالنے کے بعد اس کو میں نے ڈال دیا کڑائی کے اندر کیونکہ اس میں کچھ پاپیتر لگا ہے آپ لوگ اس میں چاہیں تو کچھ پاپیتر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کچھ پاپیتہ ہی ڈالوں کیونکہ وہ باہر کا مسالہ ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا بڑا عجیب سا لگتا ہے تو میری کوشش ہی ہوگی کہ میں گھر کے دیسی اس سے ہر کھانا بناوں تو اچھا بنتا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اس کا مسالہ اس میں لے لیا میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دوں گی کہ یہ مسالہ جو ہے ضائع نہ ہو میں اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور آج کل آپ کو بتایا کتنی کماری اور مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے تو کوشش کیجئے ہر چیز گھر سے گھر کے مسالوں کی بنائے پار کے مسالے تو مہنگے بھی آتے ہیں اور پھر اچھے بھی نہیں ہوتے دیکھیں مزید میں نے دس سے پندر منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کا پانی جو کو میں ٹرائے کروں گی اور یہ ریسیپی پوری پرانی ریسیپی ہے کوئی اس ریسیپی کے اندر ایڈیشن نہیں کیا ہوا میں نے اور یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر ہرہ دھنیا ہری مرش کو بارک بارک کار دیا ہے گانش کرنے کے لیے یہ دیکھئے اور یہ مزید تھوڑا سا پانی اس کا ریڈیوز ہو چکا اچھا خاصا دھکنا میں آدھے سے ٹیٹھ گھنٹے بعد میں نے اس کو کھولا ہے یہ دیکھئے مزید میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو کوشش کر رہی ہوں جائے لیلی بس آپ لوگ کو دکھا دوں اور یہاں پہ مجھے نمک تھوڑا سا کم لگا تو میں نے اس میں نمک ٹال دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی کیونکہ ان کی جتنی بھونائیوں کیونکہ اتنا زیادہ اچھا ہے اور اوپر سے نے مزید گرم مسالہ اور ڈالا ہے اس کے اندر کیا آپ کو بتایا ہے گرم مسالے کی خشبو تو ایک الگ سے ہی آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھئے اب میں اس کی یہاں پہ کروں گی بھونائی اچھی طریقے سے تھوڑی سی اور بھونائی رہے چکی ہے گوشکوں میں چک رہی ہی تھی دیکھئے اور یہ ریسپی بلکل پراری ہے جو میری دادی بنایا کرتی تھی انہی سے میں نے لیوی ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں یہ ریسپی تو بس دعاوں میں یاد رکھئے اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا کیونکہ میری ہر آنی والی ویڈیو تاکہ آپ کو مل سکے اور میرا کانٹنٹ کیسا لگ رہا ہے پلیز اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائے گا اور میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھئے بنائی ہو رہی ہے اس کی تقریباً تقریباً بھن چکا ہے یہ دیکھئے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو کوشش کرتی ہوں جلیلی دکھا سکوں آپ کو یہ دیکھئے بھن چکا ہے اب میں یہاں پہ ہرہ دھنیا بہت اچھے خشبو بھی آ رہی ہے یہ میں نے ہریمٹ چوپر سے ڈال دی ٹیمارٹر ڈال دی ادرک ختم ہو گیا تھا تو ادرک بھی ضرور ڈال دی اور مسئے گات ہے اس کا یہ دیکھئے بھن چکا ہے دعاوں میں یاد رکھئے اور اسی ریسپی کو اسی طرح سے بنائیے کہ اپنے خیال لکھئے اپنے مابب کا خیال لکھئے اور بس اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولئے گا مجھے یہ دیکھئے تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو گرم گرم نان کے ساتھ کھاؤں گے اور آپ بھی اس کو گرم گرم نان کے ساتھ کھائے گا بہت مسئے گا ہے دیکھیں کتنی اچھی اس کی ریسپی اور شکر لے کر آ چکی ہے ریسپی بھی اچھی ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس شکل اور اس شکل کے علاوہ کھانا بھی بہت اچھا ہے خدافیز